آج ہم آپ کو نا یہ جاپان کی زرہ ملومات دیں گے کہ یہاں پر جو سیکل ہے وہ بہت تو اس کی جو ہے استعمال بہت زیادہ ہے اس وقت تو میں خود بھی اپنے سیکل پہ ہوں اور یہ میرا سیکل ہے لیکن جب یہاں کہیں جانا ہو ٹرین پکڑنی ہو تو یہاں سیکل کے لیے سپیشل پارکنگ بنائی ہے یہ سب تمام لوگ جو ہیں یہ سیکلوں پہ آنے جانے والوں نے یہ بنائی ہوئی ہے یہ سیکلوں کی پارکنگ ہے یہ سب سیکل کھڑے ہیں لوگوں کے جو دن میں یہاں کھڑا کرتے ہیں اور شام کو جاں واپس جاتے ہیں تو اپنے اپنے سیکل نکال کر دے جاتے ہیں اور یہاں پر سب سے بڑے یہ ہے کہ یہ سیکل ہے وہ یہاں جیسے گاڑی ہی ریجسٹر ہوتی ہے اسی طرح ہر ایک سیکل کا نمبر ہے ریجسٹر ہے یہ شورا شدہ ہے اگر آپ کا سیکل چوری ہو جاتا ہے تو آپ کا سیکل فوری مل جاتا ہے کیونکہ یہاں پھر پولیس جو ہے وہ اس کو چیک کرتی ہے سیکلے والوں کے کہ کہاں کہاں سیکل تو یہاں سیکل چوری ہوتا نہیں اگر ہو جائے تو مل جاتا ہے سیکل کی رپورٹ کریں دیں لیکن ہر سیکل کو پر یہ نمبر لگا ہوئے جیسے یہاں اس کا نمبر ہے یہ میرا سیکل ہے تو یہ میرا سیکل پر یہ میرا نمبر ہے یہ میرا سیکل کا نمبر جو ہے یہ ریجسٹر ہے اس طرح سے یہ سب سیکلوں کا ایک نظام ہے یہ اس طریقے سے یہاں پر بھی یہ سب سیکل کریں سکول کے بچے جو ہیں وہ ٹرین پر جاتے ہیں تو یہ یہاں کی گاڑی یہ سیکلیں اپنی کھڑی کرتے ہیں ہر سیکل کی یہ یہ سب سیکل جس کو چاہیے اپنا سیکل یہاں سے آ کر نکال لے یہ سب سیکل کریں یہ ایک دن کے یہ لوگ ہیں ایک دن کے یہ جو سب لوگوں کے روز مرہ کے سیکل آئیں ہیں اس طریقے سے یہاں استعمال ہوگا ہے یہ سیکلوں کی پارک ہی ہیں موسیقی بچے تو یہاں جب بچے جو ہے یہ اٹھارہ سال تک جب اٹھارہ سال کا بچہ ہوتا ہے اٹھارہ سال سے کم عمر کا جو بھی ہے وہ سیکل چلانے کی اس کو اجازت لیں سیکلوں کی پارک ہوتا ہے سیکل پہ جاتے ہیں اٹھارہ سال کے بعد یہاں کے بچے کو جو ہے وہ بلکہ اٹھارہ سال کے بچے کو جب وہ یہ سیکلوں کی تو اس کو یہاں گاری کا لحسانس لینے کی جاتے ہیں جب یہ گاری کا لحسانس لیتے ہیں تو یہاں گاری کا لحسانس کے پر جو ہے اٹھارہ سال کا لحسانس لینے کی جاتے ہیں اس کے لئے اگر اٹھارہ سیسی سے بڑا موٹر سیکل بائک چلانی ہے تو اس کے لئے ان کو سکول میں جانا پڑتا ہے اور لحسانس لینا پڑتا ہے اس طریقے سے یہاں کی لوگ جائیں یہ موٹر سیکل کے جو حادثات ہیں یہاں کم ہیں کیونکہ ہر بندہ جو ہے تقریباً سیکل پہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے خاص کر اٹھارہ سال تک تو مست ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ سیکل کے لابے ان کو کوئی سواری نہیں ہے اس کے لئے پاس نہ موٹر سیکل پہ وہ سفر کر سکتے ہیں نہ گاری یقینہ نہیں چلا سکتے کیونکہ یہاں لحسانس کے بغیر کوئی چیز بھی چلانا جرم ہے تو قومیں جو ہیں ان میں جب تک یہ سارا یہ جو اوپر ٹرین جا رہی ہے پولٹ ٹرین کا یہ نیچے کی جو ہے نا چھت اوپر ٹرین جو گزری اور نیچے اس کی یہ سیکلوں کی پارکیں گئیں ہیں تو جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ ساتھ ساتھ سادگی بھی اپناتی ہیں کوئی سسٹم بناتی ہیں اور اپنے جو بچے ہیں ان کو صرف لاد اور پیار نہیں بلکہ ان کو کوئی تہذیب بھی سکھاتے ہیں ان کو اپنی ایک زندگی کی جو لائن ہے اس کو پر لگاتے ہیں کہ اٹھارہ سال تک آپ نے بچے نے سکول جانا ہے سیکل پہ اس سے بڑی اور کیا سادگی ہے کہ یہاں چاہے وہ جتنے بھی بڑے کمپنی کے مالے کا بچہ ہو وہ موٹر سیکل نہیں وہ اٹھارہ سال تک ہی سیکل ہی چلائے گا چاہے یہاں امیر غریب کا کوئی تصور نہیں ہے یہ امیری غریبی کا تصور صرف ہمارے پاکستان میں پایا جاتا ہے کہ یہاں جو بندہ صحت مند ہے اور سیکل چلا لیتا ہے مزدوری کر لیتا ہے وہ یہاں امیر ہے یہ آج آپ کو ہم نے آج یہ آٹھ جنو دو ازار بیس یہ آپ کو بتانا تھا کہ سیکلوں کی پارکنگ ہر بندے نے اپنا سیکل بھی دیکھیں کس طریقے سے کھڑک رہی ہے تاکہ کسی دوسرے سیکل والے کو تکلیف نہ ہو یہ سب سیکل اللہ حافظ